مرے آقا قیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور مشکل اتنی ہے کہ گھٹنوں کے بال گرہ پڑا ہے معاشر کے دن رب کو دیکھنا چاہتا ہے لیکن نہیں دیکھ پاتا ہجابات ہیں کتنا عظیم سا عادت ہے اپنے رب کا دیدار کرنا تو نیکی بھی اتنی بڑی آئے ہی آپ اندازہ لگانا میرے آقا قریم نے وظیفہ کیا دیا فرمایا بندہ رب کو دیکھنا چاہتا ہے معاشر دنیا میں تو ہم دیکھ نہیں سکتے نا جاگتے ہوئے خواب میں دیکھا جا سکتا ہے جاگتے ہوئے نہیں اگر قیام بندہ کہتا ہے جی میں نے جاگتے ہوئے اللہ کو دیکھا ہے وہ کافر ہے یہ شریعت کا فتحہ ہے اسلام سے خارج ہو رہے ہیں خواب میں دیکھا جا سکتا ہے قیامت کے دن ایسے ہی دیکھا جائے گا ماہ علی کو بشان نہیں خصوصا حضور کے غلاموں کو رب کا دیدار کرائے جائے گا حضور کے غلاموں کو رب کا دیدار کرائے جائے گا اب غور کرنا وہ دیکھنا چاہتا ہے لیکن آگے پردے آگئے ہیں میرے آقا کریم نے وظیفہ کیا دیا فرما اتنے میں اس کا حسن اخلاق تشریف لاتا ہے دوسرے مسلمان اسے زیادتی نہ کرو اخلاق کے ساتھ بیش آیا کرو فرما اتنے میں حسن اخلاق تشریف آتا ہے وہ جیسے ہی تشریف لاتا ہے میرے امتی کا ہاتھ پکڑا سارے پردوں سے گزار کے جہاں سے میرا رب نظر آتا تھا اللہ کی بارگاہ میں جا کے کھڑا کیا کہا دیکھ لے کیونکہ تو دنیا میں حسن اخلاق کا پہ کرتا تو رب کو دیکھنا ہے تو پھر اخلاق سے چلنا ہو اللہ کا دیدار کرنا ہے تو دوسروں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو کسی کی عزت نفس ہماری وجہ سے مجروع نہ ہو یہ حسن اخلاق ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو سب سے بڑا حسن اخلاق یہی ہے